بیس لاکھ فلسطینیوں کی سرزمین غزہ جو اس وقت اسرائیل کی سہونی ریاست کے ظلم و جبر کا نشانہ بنی ہوئی ہے حال ہی میں ہونے والے حملوں میں فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصانات پہنچائے ہیں اس کے تناظر میں ہم اگر مغربی میڈیا کی کوریج کو دیکھیں تو مغربی میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اب ریٹیلیٹ کرے گا اور مغربی میڈیا کے بیانات کے مطابق اور اسرائیلی میڈیا کے بیانات کے مطابق اور وزیراعظم اسرائیل کے بیانات کے مطابق اب غزہ کی پٹی کو وہ صفحہستی سے مٹا دیں گے مگر حال ہی میں ریلیز ہونے والی ویڈیو نے اسرائیلیوں کو دہلا کر رکھ دیا جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت ہی طویل سرنگیں زمین کے اندر موجود ہیں جن میں فلسطینی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کئی سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں تو آئیے دوستو مزید اسی ٹاپک پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس وقت مغربی میڈیا کے مطابق اور اسرائیل میڈیا کے مطابق ایک ہزار سے زیادہ اسرائیلی جہنم واصل ہو چکے ہیں اور تقریباً لگ بھگ اسی تعداد میں حماس کے مسلمان بھی شہید ہو چکے ہیں دوستو یہ جنگ کب تک رہے گی؟ اس کو اگر تاریخی نکتہ نظر سے ہم دیکھیں تو پچھلی کئی دہائیوں سے بلکہ پچھتر سال سے فلسطینی اسرائیل کے ظلم و جور کا نشانہ بن رہے ہیں حماس نے جو یہ کاروائی کی ہے اس کی پلیننگ تقریباً پچھلے دھائی تین سال سے چل رہی تھی اور کمال اکلمندی کے ساتھ اور کمال سکریسی کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹائم پر مکمل کیا اور اسرائیل کو ایک سرپرائز اٹیک دیا مگر اس اٹیک کے کونسیکوینسز حماس کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ حماس نے یقینی طور پر یہ سوچا کہ اسرائیل ہمارے اوپر ریٹیلیٹ کرے گا اور بہت ہی شدر سے ریٹیلیٹ کرے گا تو انہوں نے ایک حساب سے یہ سوسائیڈ اٹیک کیا ہے مگر اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ میڈیا پر آپ بخوبی جان رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ اس کی اکانومی کریش ہو رہی ہے کیونکہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے جو انٹی میزائل سسٹم ہے آئرن ڈوم اس کا ایک میزائل بھی کئی لاکھ ڈالرز کی مالیت کا ہوتا ہے اسرائیل کو وہ میزائل خریدنے کے لیے بھی بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اسرائیل میں بینک کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کی کرنسی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور کاروبار بلکل بھی بند ہوتے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں حماس والوں کے پاس کیا تھا وہ تو پہلے ہی لٹے پٹے تھے ان کے پاس تو کھونے کے لیے پہلے ہی کچھ نہیں تھا لہٰذا اس وقت پلڑا برابر ہے حماس کا جتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے زیادہ نقصان اسرائیل کا ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل اس خطے میں اپنے آپ کو ایک بڑی اکانومی کے طور پر ظاہر کرنے والا تھا اور بہت زیادہ فاسٹ اینڈ فیوریس ترقی بھی کر رہا تھا مگر اس جنگ کے بعد اسرائیل کی ایکانومی اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ اسرائیل امریکہ سے امداد مانگ رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلم کنٹریز میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں فلسطینیوں کی ہر طرح کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے یقیناً یہ جنگ بہت لمبا عرصہ چلنے والی ہے اور اس جنگ کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہاں سے ختم ہو جائے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جہاں تک اسلامی پریڈیکشنز ہیں احادیث کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مقامات پر اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ قربے قیامت میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس سے یہودی بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جنگ ہو مگر ابھی حالات کچھ دوسرا روح دکھا رہے ہیں فلسطینیوں کا نکتہ نظر یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کو محفوظ کریں اور انیس سو ستاسٹھ کے سٹیٹس پہ فلسطین کو اپنے اس علاقے کو واپس لے کر جائیں اور اپنے جو مجاہدین یا عام لوگ ان کے سہونیوں کی قید میں ہیں ان کو ازاد کروایا جائے مگر جو بھی ہو اس جنگ میں اور ان حملوں میں اسرائیل ہل کر رہ گیا ہے اور اس کی طاقت کی جھوٹی کلائی دنیا کے سامنے کھل کر آ گئی ہے اس کی ٹیکنالوجی بلکل فیل ہو گئی ہے آپ یوں کیمپیئر کر لیں کہ اسرائیل اور ہماس کا ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کوئی بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا اسرائیل یقینی طور پر ایک بہت بڑی فوج ہے اور ہماس کے مجاہدین تقریباً پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار ہوں گے ان کو اصل میں جو بیک اپ دے رہا ہے وہ ظاہری طور پر تو نظر نہ آئے مگر بیک گراؤنڈ میں رشیہ جو کہ اس وقت شام میں موجود ہے وہ اس کو بیک اپ دے رہا ہے اور ایران نے بلکل کھل کے ہماس کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ایران کافی عرصے سے بلکہ کئی دہائیوں سے ہماس کو مدد بھی دے رہا ہے اور ٹیکنالوجی بھی پروائیڈ کر رہا ہے اس کے بعد حال ہی میں ایران نے امریکہ کو بہت بڑی دھمکی لگائی آپ لوگ یقینا جانتے ہی ہوں گے کہ ایران ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے ایران نے امریکہ کے ائر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنا کر اور وہ ویڈیو بنا کر امریکہ کو بھیجی اور امریکہ کو کہا کہ ہم سمندر میں تمہارے ان ائر کرافٹ کیریئرز کو غرق کر کے رکھ دیں گے تم کسی بھی صورت میں ایران کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش مت کرنا اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم حماس کو نیستو نابوت کر دوگے حماس کو بالکل ختم کر دوگے اور مسجد اقصہ پر قبضہ کر لوگے تو اس کے بارے میں ابراہیم رئیسی نے جو بیان دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم انقریب انشاءاللہ بہت جلد مسجد اقصہ میں تمام مسلمان مل کے نماز ادا کریں گے یہ ایک ایسی بات تھی جس سے امریکہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس وقت امریکہ سوچ میں ہے کہ وہ کونسی سٹریٹیجی استعمال کرے یقینی طور پہ امریکہ اس وقت رشیہ سے بھی گھبرایا ہوا ہے اور ایران سے بھی گھبرایا ہوا ہے دوسرا نکتہ نظر جو اس جنگ کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رشیہ نے ایک غیر محسوس طریقے سے یوکرین میں امریکہ کو شکست فاش دی اس کے بعد امریکہ کو اپنی اس خجالت کو ختم کرنے کے لیے ایک اور محاز چاہیے تھا تو امریکہ نے اسرائیل کو یہ کہا کہ تم لوگ حماس کے اوپر حملہ کر دو مگر اس میں سٹریٹیجی کچھ بدل کر رہ گئی کیونکہ حماس آل ریڈی اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہا تھا اور جس کے بارے میں پوری کی پوری معلومات اسرائیل کو پہلے سے ہی پہنچ چکی تھی اسرائیل نے کہا کہ ہم حماس پر پہلے حملہ نہیں کریں گے حماس ہمارے اوپر حملہ کرے گا اور اس کے بعد ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے اور غزہ کی پٹی کو نیست و نابوت کر کے مسجد اقصہ کو بھی شہید کر دیں گے مگر یہ ان کی انڈر ایسٹیمیشن اور ان کا اوور کانفیڈنس ان کو مروا گیا اور امریکہ پھر بری طرح سے اس محاز پر بھی فس گیا اب رشیہ کے پاس بہت ہی بہترین موقع ہے ایران کے پاس بھی بہت بہترین موقع ہے اور چائنہ کے پاس بھی بہت بہترین موقع ہے کہ وہ امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلوا دیں تو دوستو اس وقت جو لیٹسٹ انفارمیشنز ہیں ان کے مطابق اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے اس کا انفرسٹرکچر بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکا ہے اور اسرائیل کے کئی ہزار لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں دوسرے ملکوں میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کی قید میں ہیں اب جو بھی ہو اس جنگ کا جو بھی انجام ہو ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو دوستو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں آنے والی ویڈیو تک سب کو خدا حافظ ساتھ